جندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہیں لڑکوں کا مقابلہ کرتی ہوئی لیکن اب لڑکوں نے بھی دیا ہے لڑکیوں کو کھلا چیلنگ وہ بھی اس میدان میں جہاں صدیوں سے قبضہ ہے لڑکیوں کا ارے واہ مزے دار اور چٹ پٹے کھانے وہ بھی اتنے سارے دیکھتے ہی موں میں پانی بھرایا نا کہیں تیار ہو رہے ہیں شامی قباب تو کہیں جاری ہے رول قباب کی تیاری کوئی بنا رہا ہے مزے دار مرخ کا سالن تو کسی نے بنائی ہے میٹھی ڈش مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہیں یہ کسی پکنک کا منظر تو نہیں یا یہ سب احتوام کیا جا رہا ہے کسی شادی کی تقریب کے لیے یہ لوگ شکل سے باورچی تو نہیں لگتے ان لڑکیوں نے تو پہن رکھے ہیں انتنا یہ ڈیزائن کے کپڑے اور ان کا ساتھ دینے والے لڑکوں کی ڈریسنگ بھی ہے بہت خوب یہ لوگ کسی پکنک پر نہیں آئے نہ ہی یہ ہے کسی شادی کے باورچی یہ تو ہیں میرپور خاص کے ایک نجی تعلیمی ادارے کے طلبہ اور طالبات مگر پڑھائی چھوڑ کر یہ کس کام پر لگ گئے کہیں انہیں سزا تو نہیں ملی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ہو رہی ہو ککنگ کی کوئی کلاس تو پھر لڑکے اس کلاس میں کیا کر رہے ہیں ارے یار بات کو زیادہ الجھاؤ مت تو سیدھی بات یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ ہو رہا ہے کھانا پکانے کا مقابلہ اب دیکھتے ہیں کہ کس میں ہے کتنا دم یہ دو نوجوان تو ٹھان چکے ہیں کچھ نیا تیار کرنے کی اور یہ لڑکی مگن ہے رول کباب بنانے میں یہ بھائی صاحب لگے ہیں مرخ کا مزے دار سالن تیار کرنے میں یہ لڑکی بھی مسروف عمل ہے شملا مرچ پر نقشونے گاری میں شامی کباب تو بس تیار ہو ہی چکے ہیں ٹیچر کی بے تابی تو ذرا ملاحظہ کیجئے ان کے پیٹ پہ تو شاید دوڑ رہے ہیں چوہے اور یہ ٹھانے بیٹھی ہیں سب کچھ چٹ کر جانے کی ارے رکو بھائی بوٹیاں بھون تو جائیں اور یہ لیجئے سچ گیا دسترخان جس کا جو دل چاہے کھائے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوکنگ کومٹیشن میں ہمیں بہت ہی زیادہ مزہ آیا اور ہماری ٹیچرز نے بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایڈکیشن سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر ایڈکیشن سے بھی بور نہیں ہوتے اور ہمارا کانسپیڈینٹ لیول بھی بہت ہی زیادہ بلڈ اپ ہوتا ہے ہماری ٹیچر نے ہمیں بہت بوسٹ اپ کیا اور ہمیں بہت ہوسلا دیا کہ ہم جو ہے ککنگ کارپیٹیشن میں پاڑ لیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہے سٹوڈنٹ نے ڈیفرنڈ ڈشیز بنائی ٹیچرز نے جب چکھے مزیدار کھانے تو کچھ تو تھے بہت ہی لذیذ اور کچھ نکلے اونچی دکان اور پھیکا پکوان کی جیتی جاگتی مثال یعنی ٹکے کا مزہ نہیں تھا بہت اچھا رہا سب نے جوائے کیا سب نے مختلف ڈشیز بنائی ہیں لڑکیوں نے سوچا تھا کہ وہ آسانی سے جیت لیں گی یہ مقابلہ اور یہ لڑکے کہاں بنا پائیں گے مزیدار کھانے مگر جب آیا نتیجہ تو سب ہی رہ گئے حیران ارے یہ کیا ہوا لڑکے کیا واقعی ہوتے ہیں اتنے اچھے کک کیا یہ کچن سوال سکتے ہیں لڑکیوں سے زیادہ بہتر طریقے سے اس مقابلے کا نتیجہ تو یہی بتاتا ہے چلو بھائی یہ تو اچھی بات ہے آگے چل کر انہیں نہیں ہوگی زیادہ پریشانی ہماری بات کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے